اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ تو عباس بن مردان رضی اللہ تعالی عنہ کبھی برے نہ ہوتے مال برا ہوتا تو عباس کبھی مالدار نہ ہوتے میرے دوستو بہت سے صحابہ مالدار تھے بہت سے صحابہ مالدار تھے ٹھیک ہے نہیں تھے مالدار کبھی اس پر بھی بات کروں گا کہ کون کون سے صحابہ مالدار تھے اور کیسے مالدار تھے لیکن میرے پیارو جو مالدار ہے اب ہمارے مالدار میں کیا کرتے مالوں میں رمضان کا بہینہ ہوگا اوفیس میں بیٹھا ہوگا ایر کنڈیشن چلتا ہوگا جہاں دیکھا کوئی چندہ والایا کوئی نہ کوئی تاغذ لے کے ابھی وہ کھٹکھٹ آئے گا بھائی میں بیہار پہ آیا ہوں ہر سال آتا ہوں آپ کے پاس آپ کا ایک ہزار ہوتیاں بندہ ہوا ہے سب نے نوکر کو گھنٹی مار کے کہے گا اس کو کیا ہے آئی ایم بیجی آئی ایم ابھی یہ کوئی تائم ہے ابھی تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا ابھی تو سکتا کا حساب بھی دیں گا وہ بچھلا دو دن کے بعد بھی چھلی لے کر آ گیا اوہ مولانا بیہار سے آیا ہوں حضرت بیہار سے آیا ہوں آپ ہر سال مٹ کو ہزار روپیاں دیتے درہا دے دینا ابھی نہ بھی نہیں وہ افتار کے بعد آنا ابھی درہ تینشن ہے دوری میٹنگ چل رہی ہے میرے دوستو یہ کرنے میں کیا ملا کچھ کو اوہ کیا ملا تو زکاة دیتا زکاة دیتا تو کونسا احسان کرتا اور شکر مان وہ تیری زکاة دینے کے لیے آیا ہے اوہ کی تو زکاة دیتا ہے اس میں کونسا تُنے بڑا کمال کا دیا زکاة تو دینا ہی دینا ہے اوہ شکر مان کہ وہ تیرے درماغ میں پر زکاة دینے آیا ورنہ قیامت سے پہلے وہ دنائے گا کہ آدمی اپنی زکاة لے کر جائے گا اور کسی کو کہے گا زکاة چاہیے تو کہے گا میری بھی باقی ہے تجھ کو چاہیے آئے گا وہ زمانہ آئے گا یہ مال یہ پیسہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس وقت ویلیو ہوگی تو ایمان کے لور کی ویلیو ہوگی آئے گا زمانہ ارے مالدار ہو اپنے ائر کنڈیشن آفیس میں بیٹھ کر تھوڑی دل کے لیے یہ چوچو تو روزہ رکھا تیرے ائر کنڈیشن چلتا وہ بیہر کا جو آیا کیا اس نے روزہ نہیں رکھا ہے تو بھوکا آئے وہ بھی بھوکا آئے تو پیانتا ہے وہ بھی پیانتا ہے لیکن یہ بہت بڑا فرق ہے تیرے سینے میں دونت ہے اس کے سینے میں قرآن ہے اور شکر مان اللہ نے تجھ کو دینے والا بنایا ورنہ وہ چاہتا تو تجھ کو لینے والا بھی بنا سکتا تھا آئے کر سکتا تھا یہ نہیں اس لئے رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے پیاروں میرے پیاروں زکاة نکالنا ہے صدقہ کرنا ہے خیرات کرنا ہے آئے گل کے ساتھ کر ایسے دل کے ساتھ کر کسی کو لینے کی کیا ضرورت پڑے میں خود پہنچانے وہاں پر چلا جاؤں گا کرو یا ایسا بھائی کون کون کرے گا ہاتھ اوپر کرے بھائی بھائی سارے امیروں سے اور سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں جو رمضان میں زکاة نکالے انتظار مت کرو کوئی آئے گا آنے والا آنے نہ آوے یہ میری رسکونسیبلیٹی ہے میں جگہ پر پہنچا دوں گا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھائی بچ یہ آخری واقعہ آپ کو فکر نہ کرے حضرت عثمان کا چندہ بتا دوں بھائی کہو تو بتا دوں چندہ دوں گے نا آپ لوگ بھی نکال ہوگے نا زکاة انشاءاللہ صدقہ خیرات نکال ہوگے نا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں حضرت عثمان میرے دوستو غزوے تبو کونسا غزوے تبو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دیا اے میرے صحابہ مال کی ضرورت ہے مال کی ضرورت ہے مال کی قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ ہمارے نبی نے اعلان کیا من ذا اللہ یقرد اللہ قرضا حسنا کون اللہ کے راستے میں مال دے گا آپ لوگ تھک گئے میں مولی حبیب تب بڑھ کریں سن رہے کیا اعلان کیا ہمارے آقا صلی اللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبضی کے بار اعلان کیا من ذا اللہ یقرد اللہ قرضا حسنا کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا صحابہ اکرام کا مجموعہ بیٹھایا یہ صحابی کھڑے ہوئے اور کیا کھڑے ہوئے منم سب کو کہا کوئی کھڑے بات ہونا کوئی کھڑے بات ہونا میں کھڑے ہوتا ستامہ عثمان ابن افتان حضرت عثمان کھڑے ہوگئے کون کھڑے ہوگئے حضرت عثمان کھڑے ہوگئے اور کیا کہا سننا میرے دوستوں کہا اللہ کے رسول آپ نے اعلان دیا اللہ قرضا بنتا ہے ایک ہزار اوٹ میری طرف سے اللہ کے راستے ہیں کتنے ایک ہزار اگر ہم لوگ دے دے ہوئے تو اگر کوئی بیچار آیا چندہ ورہ اس کو پانچ ہزار روکے دے دیا تو گھر میں اس تاری کے وقت کہے گا اپنی بیوی کو بیچار ہے مولی صاحب آیا تھا بہت روزا تھا دیکھ میں نے پانچ ہزار روکے دے دیا رسید بتائے گا پھر تراوی میں جائے گا تو دس دوست کو بتائے گا دیکھ میں نے وہ مدرس میں کتنا دیا وہ سب کو بتاتا جائے گا اللہ کہتا جائے گا وہ تیرا زمین پر ہی رہے گا میرے پاس تو ایک روپیہ بھی نہیں پہنچے گا صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں صحیح ہے کہ حضرت عثمان نے کتنا دیا جنوں بھائی کتنا دیا ایک ہزار اب بعد میں حساب کر لینا ہے ایک اوٹ کم سے کم عربی اوٹ کم سے کم پچیس ہزار کا ہوگا دکھا ہے کتاب میں کم سے کم پچیس ہزار کا ہوگا تو کتنے اوٹ دیئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بیٹھ جا اللہ تیرے صدقے کو قبول فرمائے پھر ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان دیا من ذل لذی او قرد اللہ قردن حسنا کون اللہ کے راستے میں قردہ دے گا حضرت عثمان کھڑے ہو گئے اشارہ کیا بیٹھے رہو مجھے کھڑے ہونا ہے حضرت عثمان نے اشارہ کیا سب کے سب بیٹھے حضرت عثمان ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو کھڑا ہوا تھا کھڑا تو ہوا تھا لیکن آپ کی آواز سنا تو پھر دل میں دھرکن پیدا ہو گئے آپ نے کہا اور عثمان بیٹھے اللہ کے رسول لکھو سو گھوڑے سو پہلے ہزار اوٹ اور ابھی سو ہمارے نبی کا چہرہ چھپکنے لگا عثمان بڑا کھام کر دیا بیٹھ جا بیٹھ جا پھر ہمارے نبی نے اعلان دیا مرد اللہ کے راستے میں مال دے گا فقامہ عثمان ابن افبان تیسری مرتبہ بھی عثمان تھڑے ہو گئے ہمارے نبی نے کہا عثمان ابھی تو دیا تھا آج کی زبان بولتی جائے گی عثمان تھڑا ہوتا جائے گا حضرت عثمان نے تیسری مرتبہ کہا سارے انتیس کلو چاندی میری طرف سے اللہ کے راستے میں تولہ نے سارے انتیس کلو ہمارے نبی کے بارے میں نے کہا تہل للا وجہ ہو ہو بشرا ہمارے نبی کا چہرہ ایسا چمکا جیسے چودوی رات کا چاند چمکتا ہے بھر پہلی تشکیل پر اتنا پیسہ آ جاوے تو وہ کرنے والا چندہ کرنے والا کچھ ہوتا کہ نہیں ہم میرے دوستو ایک بات بتو چندہ کرنا کوئی شرم کی بات نہیں میں تو صورت میں کہتا ہوں پوچھو یہ صورت والوں سے میں تو کہتا ہوں کہ ضرورت پڑے گی تو میں مسجد کے بعد رومہ لے کے بھی کھڑا رہا ہوں گا اے بھائی جب نبی کھڑے رہے تو میرے جیسے نالے کو کیا شرم آئے لوگ شرمہ سے لا لا بھائی میں رومہ لے کے کھڑا رہا ہوں گا کیوں شرمہ تھا تیرے اببہ کے گھر میں لکھے جانے والا کہ تیری بیوی کو دینے والا اگر تیرے جن میں کھٹکا ہوگا تو شرم آئے گا کام میرے دوستو اللہ کے وقت سے کام کرنا آ رہے کہو تو میں ابھی بھی کڑا ہو جاؤں آپ کی حمدہ بھائی کی مسجد میں بھی ضرورت ہو تو میں کڑا ہو جاؤں گا رومہ لے کر آؤ اس میں کیا میرے دوستو جو کام نبی نے کیا کھڑے ہو جا سو شہیدوں کا ثواب مل جائے گا ملے گا کیا نہیں ملے گا تیر مرتبہ ہماری نبی نے اعلام کیا پھر سب بیٹھ گئے چوتھی مرتبہ ہمارے نبی نے کہا کون اللہ کے راستے میں چندہ دے گا چوتھی مرتبہ بھی کون کھڑے ہو گئے کہو حضرت عثمان کھڑے ہو گئے گرمان میرے نبی پانچ کلو سونا میری طرف سے اللہ کے راستے میں میرے دوستو ایک ہزار اوپے دینے والا کون عثمان سو گھوڑے دینے والا کون عثمان کارے انتیس کلو چاندی دینے والا کون عثمان پانچ کلو سونا دینے والا کون عثمان اور ہمارے نبی نے کہا عثمان بس کر عثمان نیتان نہیں آج کی زبان مبارک اعلان کر دی جائے گی عثمان اپنا مال اتھالی کرتا جائے گا ہمارے نبی سمجھ گئے کہ آج عثمان ماننے والا ماننے کے بھئی منوانا ہو تو بھی بہت اچھا انداز ہے عثمان وہاں کل بیٹھے ہوں گے بیچ میں ہمارے نبی نے کہا عثمان اب کھڑے ہو جائے عثمان کھڑے ہو گئے کہا ادھر بیٹھ جائے کہاں بیٹھا دیا ہمارے نبی کے بازوں میں کوئی بیٹھنے کی حمد نہیں کرتا تھا معلوم ہے کہ اب یہاں بیٹھے گا تو میرے عدد سے کھڑے ہونے کی حمد اور جب تک یہ کھڑا ہوگا تو دوسرے لوگ کب سواب تمائیں گے ہمارے نبی ساتھ نے کہا عثمان چارو کھڑے ہو جاؤ عثمان کھڑے ہو گئے میرے دوستوں کہا ادھر بیٹھ جاؤ اپنے طرح حضرت عثمان بیٹھ سننا حضرت عثمان ہمارے نبی نے پھر اعلان کیا پاسویں مرتبہ من ذل لدی اقریدو اللہ حقردن غصنا کول اللہ کے راستے میں خرجہ دے گا میرے دوست نبی اعلان کیا اور عثمان نے جو چیخ ماری ہے عثمان نے کھڑے تو نہیں ہوئے بھائی نبی کا آدم ہے نبی کا ریسپٹ ہے دیسپلین ہے کھڑے نہیں ہوئے لیکن ایسے زور سے چیخ ماری کہ سارے صحابہ کے کڑے کے دہل گئے ہمارے نبی نے کہا عثمان تو رو گا بھائی اتنا چندہ دینے والا ہسے کے رو گئے ارے کہو نا ہم لوگ اتنا چندہ دینے والا تو ہسے کے رو گئے عثمان نے چیخ ماری ہمارے نبی نے کہا عثمان کیا ہو گیا عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی ایسا لگتا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا ایسا لگتا ہے میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا اسی لئے مجھے چار مرتبہ کھڑے ہونے لیا پاسری مرتبہ یہاں بکھا دیا اب آپ کے عدد میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو میں لکھوا بھی نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عثمان اور مال دے ہوئے ارے میرے دوستو نبی کہا آپ ہوں میں آسو آگئے سب کے بیچ میں تھا عثمان کھڑے ہو جائے عثمان کھڑے ہو جائے عثمان کھڑے ہو گئے ہمارے نبی نے گھلے لگا لیا کہو سبحان اللہ ہمارے نبی نے گھلے لگایا اور کیا فرمایا فرمایا غفر اللہ لگا یا عثمان ما اسررتا و ما آلمتا و ما ہوا قائل الیلہ یوم القیامہ ہمارے نبی نے فرمایا اے عثمان آج میں زمین پر گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھ کو معاف کر دیا اگر کوئی چھپ کے گناہ کیا وہ بھی معاف کہو وہ بھی کوئی کھل کے اوپن گناہ کیا وہ بھی معاف اے عثمان قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا قیامت تک کوئی بھی گناہ کر لے تجھے چھوٹ ہے قیامت تک گناہ کر لے اللہ نے آج ہی تجھ کو معاف کر دیا ایسی ایڈیوانس معافی کسی کو مل جاوے تو کیا پوچھنا اے ہے کہ نہیں میرے دوستو یہ عثمان تھے عثمان لیکن میرے دوستو جس کو چھوٹ مل گئی اے جس کو چھوٹ مل گئی اور اس کے بعد میں نبی کا زمانہ مکمل ہوا سدھی کے اکبر کا زمانہ آیا آیا کہ نہیں سدھی جاکبر کا زمانہ مکمل ہوا عمر فاروق کا زمانہ آیا عمر فاروق کا زمانہ مکمل ہوا عثمان کا زمانہ آیا عثم اللہ کی میرے دوستو عثمان کے پاس پیسے کی کمی تھی جو پہلے ایک معمولی انسان تھا تن مالدار تھا آج مسلمانوں کا امیر ہے تو پورا بیت المال بھرا ہوتا ہے ہے کی نہیں بیت المال بھرا ہوا عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار ہوگا اور عثمان نے جو چندہ دیا ویسا کوئی چندہ دے گا لیکن یہی عثمان ارے میرے پیارو آپ کے سامنے بہت مبارک قبر ہے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میرے دوستو یہی وہ عثمان ہے امیر المومنین ہے پورا بیت المال گھتاکت پیسوں سے بڑا ہوا پورا بیت المال گھتاکت پیسوں سے بڑا ہوا لیکن رات ہوتی ہے سارا مدینہ سوتا ہے اور عثمان قبرستان میں جا کے روتا ہے جاتے تھے نہیں قبرستان جاتے جینا قبرستان ہم لوگ کے اتنے بڑی درگاہ پر جاتے تو ہم کو رونا نہیں آتا آتا رونا بجانے دھانے سے فرسک ہوئے تو رونا آوے بتاؤ کس کو رونا آیا شاہ عالم کی درگاہ پر رونا آیا اور حضرت عثمان جب قبرستان میں جاتے یوں پاؤں رکھتے پاؤں رکھتے کیا رکھتے پاؤں رکھتے لکھا ہے کہ ایسا آسو نکلتا کہ داری مبارک پر چپکتا تھا اور کچھ لوگوں نے دیکھا رات کو قبرستان میں روز آکے روتے روز آکے روتے کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ تو امیر المومنین ہیں روز رات کو قبرستان میں آتے اور روتے بس اتنا کہا تو حضرت عثمان اتنا روے اتنا روے اور جو جملہ کہا بس میرے دوستو آگے یہ آپ کو سبق ہوگا یہ سبق لے کے چلو گے انشاءاللہ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا میں آپ کو عربی میں سنا دیتا ہوں میرے دوستو کیا جملہ کا حضرت عثمان کو کہا کہ آپ قبرصان آتے تو کیوں روتے حضرت عثمان نے کیا فرمایا قال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل آخرہ فا ان نجا منہو فما بعدہ ایسل منہو وعیلن ینج منہو فما بعدہ اشرت منہو القبر روزت من ریاض جنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی سب سننا کیوں میں روتا ہوں کیوں قبرصان جاتا ہوں تو روتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم اللہ کی میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے کہو ساہمیں قبر آخرت کی منزلوں میں اوہ میرے جوانوں بہت بڑی درگاہ آپ کے سامنے ہوں اللہ ہم نے صدقے میں ہم کو معاف فرمائیں حضرت شاہ عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائیں خدب عالم کے صدقے میں اللہ معاف فرمائیں لیکن میرے دوستو عثمان نے کہہ دیا قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے میرے نبی نے کہا تھا عثمان اگر اس قبر میں بچ گیا تو ہر منزل میں بچے گیا